اسلام علیکم جناب کے آلے ٹھیک کریئے تھے میں ٹھیک ہو لیکن ارشد میرا نام ہے ارشد محمود اور پاکستان سے بہت رہا ہوں آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ میں نے آپ کی ویڈیو اکثر سنتا ہوں آپ کا چینل سبکرائب بھی کیا ہوا ہے لیکن بعضوں سوال یا ان کے جوابات ایسے ہوتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ کوئی اور مسلمان ہیں اور ہم کوئی اور مسلمان ہیں ایک ایسا ہی سوال تھا آپ کے پاس عوابین کے نوافل پڑھنے کا جو مغرب کے بعد ہے آپ نے جی سعودی علماء سے پوچھا انہوں نے کہا جی کہ نہیں پڑھنے یہ ہے ہی نہیں ہے وہ بھی آپ نے ختم کر دی ہے پھر کسی خاتون نے سوال کیا کہ صلاة اللہ آجا جو ہے وہ پڑھتی ہوں میں اور وہ کیسے پڑھی جائے یہ پڑھنے کا طریقہ ہے آپ نے کہا جی وہ بھی نہیں پڑھنے ہیں آپ بس سجدے میں دعا کریں تو یہ کیا نوافل بلکل پڑھنے نہیں ہے آپ نے جبکہ عامل علماء سے یہ بھی سنے جن کے جو فرائز میں کوئی کتائی رہ گی وہ نوافل میں سے ان کی پوری دی جائے گی نفل زیادہ سے زیادہ ادا کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ کل کوئی تاجد کے بارے میں سوال کرے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ بھی ثابت نہیں ہے تو اس طرح سے یہ کوئی سوالوں کا ایسا جواب دیں کہ جس سے ہم مطمئن ہو جائیں کہ یہ آپ تو منع کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھنے نہیں ہے سرے سے علانکہ اللہ تعالی کی عبادت کرنا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے اللہ کی بندگی وہ چوائے فرائز تو فرائز ہے نا وہ تو کر نہیں کرنے تو نوافل پڑھنے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے بھئی تو یہ کانڈلی آپ مربانی کر کے تو ہمیں یہ اپنے جواب اطاف فرما دیں کسی عالم سے پوچھ کے یا خود آپ کو ہمیں مطمئن کر دیں مربانی ہو دوست میرے اور بہت سارے لوگ ہیں دراصل میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے اب تک جو کام کیے ہیں جو عبادات کی ہیں یہ جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے ہم جب نو ٹی وی چینل جدہ پر دیکھتے ہیں تو وہ روایات ضعیف ہوتی ہیں اور ہماری کتابوں میں جبکہ ان احادیث کو پیش بھی کیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے ہم کیا کریں دیکھئے بھائی آپ نے جو ہماری ویڈیو سے سمجھا ہے جو اخذ کیا ہے وہ درست نہیں ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نوافل نہ پڑھیں جو نوافل کی جس نفل کی بات آپ کر رہے ہیں دراصل اس کی نوعیت کیا ہے آپ نے شاید وہ سمجھا ہی نہیں صلاة الابوابین یا چاشت کی نماز یا وہ نماز جو کہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں سمحت الشیخ عبدالعزی بن بات سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اما ما بین المغرب والعشاء فالحدیث فیہا ضعیف جو مغرب اور عشاء کے درمیان جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ صلاة الابوابین کی وہ ضعیف روایت ہے لیکن ایک سلمان اسی ویڈیو میں اگر آپ سنتے سنجیدگی سے تو پتا چلتا شیخ بن بات یہ کہا رہا ہے کہ اسی جگہ پر اگر آپ مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی نماز پڑھتے ہیں نا پڑھنے کیسے منع کیا ہے کوئی منع نہیں کر رہا منع صرف اس بات کی کی جا رہی ہے کہ آپ نے ایک ایسی نماز پیدا کر لی ہے ضعیف روایت سے جس کا ثبوت ضعیف روایت میں ہے صحیح حدیثوں میں نہیں ہے یہ تو شکر ہے کہ ضعیف روایت ہیں بہت سی ایسی نمازیں ہیں جن کو کہ ضعیف نہیں بلکہ جھوٹی روایت شیخ حمد بن سال العسیمین سے جب پوچھا گیا صلاة التصبیح کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹی روایت ہے منگڑت روایت ہے امام احمد بن حنبل اگر کوئی پوچھتا تو اس کے بارے میں سوال نہ کرو کہ کیونکہ یہ منگڑت روایت ہے بہت سارے علماء نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے ہم ہمارا جو کہنا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تحجد کی نماز نہ پڑھیں بلکہ اس کی تحجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا علیکم بقیام اللیل فینہو آپ علیہ السلام نے یہ حدیث ترمیدی وغیرہ میں موجود ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لئے قرب خداوندی کا باعث ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا سبب ہے برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے اس طرح کی روایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلا بعد الفریض صلاة اللیل رواہ مسلم و تربید و النسائی یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے تو کون یہ جررت کر سکتا ہے کہ آپ سے یہ کہے کہ تحجد کی نماز نہ پڑھیں بلکہ یہ ہماری شاید آپ کو چاشٹ کی نماز کی بارے میں بھی آپ علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ مجھے میرے خلیل حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی کہ مرتدم تک انہیں نہ چھوڑوں ہر مہینے میں تین روزے رکھنا نماز چاشٹ پڑھنا اور سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا یہ حدیث متفق انہائلے ہیں تو ہم جو صلات الابوابین ہیں یا چاشٹ کی نماز جسے آپ کہتے ہیں اس کا وقت مغرب اور شک کے درمیان نہیں ہم نے نماز کو منع نہیں کیا ہے لیکن وہ جو چاشٹ کی یا صلات الابوابین کے نام سے نماز یا نماز نماز حاجت نام کی کوئی نماز یا نماز قضاء عمری نام کی کوئی نماز اگر کوئی کہتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی روایات صحیح نہیں ہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے جو روایات سے ثابت ہے جو آپ کو عمل کرنے چاہیے ان کو آپ کیجئے ان سے کون روک رہا ہے آپ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ رکعت دن بھر میں پڑھنے والے کو جنت میں گھر بنانے یا محل بنانے کی بشارت دی ہے تو اب آپ دو رکعت فجر میں چھے رکعت زہر میں اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے دو رکعت مغرب میں اور دو رکعت عشاء میں بارہ رکعت پڑھیں اس سے آپ کی عمل میں اضافہ ہوگا اور وہ جو حدیث ہے نا آپ نے بیان کی ہے وہ حدیث جو جس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز محشر سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا اگر اس نے نماز مکمل طریقے سے ادا کی ہوگی تو اس نے نفل نماز کا علیہ دا عجر دیا جائے گا اور اگر فرائز میں کمی پائے گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں تو نماز سے فرائز کی کمی کو پورا کیا جائے گا فرائز کی کمی کیا مراد ہے فرائز کی کمی کا یہ مراد ہے کہ آپ نے اگر فرائز نہیں پڑے تو کیا وہ پورے کر دی جائیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ نے فرض نہیں پڑا تو آپ کا آپ آپ سے پوچھا جائے گا لیکن فرائز میں اگر کوئی عمال چھوٹ گیا کوئی آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کوئی چیز رہ گئی کوئی نقص پیدا ہو گیا تو اس نقص کو وہ آپ کے نوافل پورے کر دیے جائیں گے تو لجنلت الدائم والافتاس اجرب کے فتوہ کمیٹی کا بھی یہی فتوہ ہے تو ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں دوست کہ آپ نفل نمازیں نہ پڑھیں بلکہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو نمازیں آپ پڑھیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں اب آپ رات بھر یہ سمجھ کر کہ جناب یہ صلاة العوابین مغرب اور عشاء کے درمیان صلاة العوابین یہ پڑھنا شروع کر دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی روایت ضعیف ہے ہم بتا مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے کس نے منع کیا ہے کوئی نہیں منع کر رہا دوست آپ کو بڑی عجر اور بڑی ثواب کی بات ہے کہ آپ نوافل میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں پچاس نماز آپ پڑھ لیجئے وہاں مغرب اور عشاء کے درمیان کون آپ کو روک رہا ہے لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم صلاة العوابین پڑھ لیں تو پھر ایک بچہ بھی آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کی کیا دلیل ہے اس نماز کو پڑھنے کی آپ کہیں گے یہ دلیل ہے شیخ بن عباد نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے ان روایات پر جو کہ ضعیف روایات پر عمل کرتے ہیں برحال ہمارے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ان روایات پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں الہدیس علماء اور یہ الہدیس کتابوں میں جو قدیم زمانے کی کتابیں تھی بغیر تحقیق کے بہت ساری چیزیں شاید ان میں لکھی گئی ہیں ایون دعاوں کی کتابوں میں بھی تو ہمیں جب علم آ جائے تو پھر قیل و قال نہیں کرنا چاہیے پھر چھوڑ دینا چاہیے جو ثبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس پر عمل کر لیں اور جو ثابت نہ ہو وہ کسی بھی زاویے سے آپ کو خوبصورت لگتا ہو میری رائے یہ ہے میری رائے یہ ہے آپ کو میری رائے سے اختراف کا حق حاصل ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ قیت منان بھی ہوا ہوگا بہت شکریہ اولئیک اصحاب النار هم فيها خالدون